اگر آپ لوگوں کے ساتھ میں ہیں ہم کسانوں کے ساتھ میں ہیں جنتا کے ساتھ میں مزدوروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں ہم پوری فورس لگائیں گے اپنی کیونکہ جب آدمی اپنے لیے لڑتا ہے تو اس میں اس کو کمیاں بھی نہیں ملے گی جب وہ دوسرے کے لیے لڑنے کے لیے جائے گا تب اس کو کمیاں بھونے کے زیادہ چندس ہوتے ہیں تو یہ یہ منا جائے جو دیش کی سینہ ہے وہ جنتا کے ساتھ آگئی ہے جی بلکل دیش کی جنتا اے ٹو زیڈ جن 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 جنتا بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ یہ جی بلکل ہمارے ساتھ کسانوں اور جوان سرکار ہل سکتی ہے پوری بری طریقے سے سرکار کے تابوت میں آخری کیل ہم ہی ٹھوکیں گے زڑ کھوڑ کے اور دفن کر دیں گے اوپر لوے کا لینٹل ڈال دیں گے اس کے اوپر اچھا ان گداروں کے آتھ میں وہ دیش کو لٹ رہے ہیں ان کو تو لٹ چڑائیں گے پورا کہ مالک ہیں وہ چوکدار ہیں اور چوکدار ہمنا صحیح ڈوٹی کرے چوکداری کا اسی میں اس کی بھلائی ہے جو ابھی آگے نہ بڑے اس کی جو ڈوٹی دی گئی ہے وہ خود بولتے ہیں کہ ہم پڑے چوکدار ہیں تو جو چوکدار ہیں سارے چوکدار ہم چوکدار ہم چوکدار کا جو نعرہ لگائے تھے وہ اپنی سارے چوکدار اپنی چوکداری کرنا سیکھ لیں اور اپنی چوکداری کریں اور مالکوں کے ساتھ بھنگا نہ لیں کیا ہم یہ مانے جو دیش کی سینہ ہے جو کسانوں کے بیٹے بورڈر پر ہماری رکشہ کر رہے ہیں کیا وہ اس اندولن میں آپ کے ساتھ ساتھ آواز سے آواز ملانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں بیلکول ہے لیکن وہ ڈوٹی کر رہے ہیں وہ اپنی ڈوٹی کر رہے ہیں جب ضرورت پڑے گی تو ان کی بندو پودھری تنے گی جدر کسان چاہے گا اس وقت میں موجود ہوں گازیپور بورڈر پر ڈلی سے اتر پردیش کو جوڑنے والا ہے لیکن اسی راستے کے اوپر کسانوں نے اپنی مانگوں کو لے کر آندولن شروع کیا ہے مہینہ بیٹ چکا ہے نیا سال آنے والا ہے تاریخ بدلنے والی ہے سن بدلنے والا ہے لیکن کیا کسانوں کے لیے جو بل ہے وہ بدلے گا یہ ایک بڑا سوال ہے میں آج آپ کی ملاقات کراؤں گا دیش کے ان سینکوں سے جو لوگ اپنے سینے پر گولی کھاتے ہیں اور آپ کو چین کی نیند دیتے ہیں اپنا خون باہ دیتے ہیں بغیر افکیے ہوئے لیکن آپ لوگ اپنی رضائیوں میں سو رہے ہیں آپ کی تھالی میں کھانا ہے آپ کی تھالی میں اناج ہے لیکن ایک بار ان کے بارے میں سوچئے جنہوں نے نعرہ دیا شاستری جی جائے جوان جائے کسان کسان ہمارے سامنے لگ بھگے ایک مہینے سے ہے اور آج جوان اپنی پوری لاؤ لشکر کے ساتھ کسانوں کا سمرتھن کرنے آ گیا اور یہ وہ کسان ہے جس کا سممان اس کے سینے پر یہ چمک رہا ہے یہ جوان کا سممان ہوتا ہے اور یہ بڑا سممان ہوتا ہے اس سممان کو بھی لوٹانے کا پورا ارادہ کر کے یہاں پر سینہ کے جوان آ چکے ہیں یہ مانے کہ یہ وہ جوان ہے اور یہ وہ کسان ہے جو آپ کی تھالی کے اندر سچائی سے ان کو پہچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرح جو جوان ہے بارڈر پر کھڑا ہوتا ہے دشمن کو آپ کے دیش میں نہیں آنے دیتے یعنی کہ آپ چین کی نیند سوتے ہیں آرام کرتے ہیں اور آرام سے اپنے دیش کے اندر گومتے ہیں لیکن آج حالات بدل چکے ہیں بھلواما کے اندر نہ جانے ایسے کتنے ہی سینکوں کے چیتڑے اڑ گئے کچھ نہیں پتا چلا وہ درد آج بھی زندہ ہے ان گھروں میں جا کر دیکھئے کہ جو سینک ہیں ان کی ماں ہیں ان کی بہنیں اس درد کو آج بھی جھیل رہی ہیں لیکن اس دنش کے ساتھ ایک دنش اور اب ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ کسان کے پاس میں جو اس کی امانت ہے ہمارا دیش سونے کی چڑیا کہلاتا تھا لیکن آج وہ سونے کی چڑیا کا کیا ہوا اسی کو جاننے کے لیے ہم آج یہاں پہ پہنچے ہیں جسے گازی پور بورڈر کہتے ہیں یعنی کی جلا گازی آباد کے بلکل نزدیک میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے سیدھے آپ کو لیے چلتا ہوں ان لوگوں کے پاس جو لوگ آپ کی تھالی میں ان پہنچاتے ہیں اور آپ کی سرحدوں کی سرکچہ کرتے ہیں سمان کیجئے گا ان کا ایک طرف ہمارا انڈیا ہے اور ایک طرف یہ بھارت جسے آپ دیکھ رہے ہیں تیہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ ہیں یا بھارت کے ساتھ اگر آپ بھارت کے ساتھ ہیں تو آپ کی تھالی کے اندر ان نظر آتا رہے گا روٹی نظر آتی رہے گی رزق نظر آتا رہے گا اور اگر آپ کے ساتھ میں انڈیا ہے یعنی کہ آپ انڈیا کے ساتھ ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ماوس ہوگا گوگل ہوگا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہوگا 5G آپ کے موبائل میں چلے گا لیکن سوال ایک آپ کے سامنے کیا روٹی گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہوگی اسی سوال کو ہم لیے چلتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بہت بہت سواجت ہے آپ کا اس وقت ہمارے ساتھ میں دیش کا سممان کھڑا ہے جسے دیکھ کر ہر کسی کو گرب ہوتا ہے یعنی کہ سینک میں سوال شروع کروں گا آپ کے ان سممانوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جو آج کسان کی حالت ہے شاستری جی کا نعرہ تھا جے جوان جے کسان لیکن دیش نے ایسی کروٹ بدلی کہ جوان اور کسان آمنے سامنے ہو گیا لیکن کچھ جو جو جوان ہے وہ ہمارے سامنے کڑے ہوئے ہیں بلکل اپنا سینہ چوڑا کر کے جیسے بارڈر پر ترنگے جنڈے کو لہراتے ہیں لیکن آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راجنیت ہی کیا چلتے جوان اور کسان آمنے سامنے کیا کیا نہ ہے آپ کا پہلی بات یہ ہے کہ جوان کسان آمنے سامنے نہیں ہے جوان اور کسان دونوں ایک ساتھ ہے اور ایک ساتھ رہے گا ویٹرنس اسوچیشن کا سنسطاپک اور آشری اردچ سماس سیوی شبیدار میجر جیپکا سمیسرا جی میں جو ایک ہی اپنے دو ہزار پورو سینکوں کے ساتھ سبھی بارڈروں پر آئے اور ہم تب اُترے بیجوی دیواز کے دن دیکھا انہوں نے انیس دن تک کسانوں نے سردی میں روڑ پر پر پرسان ہوئے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا پورو سینک مجان میں اُترے کہ ہم ان کو حق دلائیں گے کیونکہ ہم بھی ان کے ہی بیٹے ہیں اور یہ جو سوچ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے اور بھوج ہے بارڈروں پر یہ بھی ان کی نہیں ہے وہ اپنی ڈوٹی کر رہے ہیں اس لئے ہم ان کو موڈی جی کو سلاح ہاتے رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ایک ہی گھمنڈ چھوڑ کر کے اور جو اپنا توفہ ہے توفہ وافس لیجئے اور کسانوں کو ان کے ملی کاندھی دھارڑ ایم ایس پی دھارڑ کریے اور اس سے کمریٹ پر لینے والوں کو سجا کا پرادھان کریے اور لکھت روپ سے کانون میں بنائیے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ آندولن جاری رہے گا چلتا رہے گا اب یہ کسان آندولن نہیں رہے گا مہاجون آندولن ہو کے آئے اور اس کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے کیا ہم یہ مانے جو دیش کی سینہ ہے جو کسانوں کے بیٹے بورڈر پر ہماری رکشہ کر رہے ہیں کیا وہ اس آندولن میں آپ کے ساتھ ساتھ آباز سے آواز ملانے کے لیے تیار ہو گئے بیلکول ہے لیکن وہ ڈوٹی کر رہے ہیں وہ اپنی ڈوٹی کر رہے ہیں جب ضرورت پڑے گی تو ان کی بندو گدھری تنے گی جدر کسان چاہے گا تو کیا آپ نے اس رنڈیتی کو پوری طریقے سے تیہ کر لیا ہے کہ اب سرکار کی خیر نہیں ہے آرپار کی لڑائی ہے بیلکول بیلکول اب سرکار کی خیر نہیں ہے آرپار کی لڑائی ہے اور جب تک سرکار نہیں جھکے گی جھکنا اسی کو بڑے گا کیونکہ مالک ابھی نہیں جھکے گا یہ مالک ہیں وہ چوکدار ہیں اور چوکدار اپنا صحیح ڈوٹی کرے چوکداری کا اسی میں اس کی بھلائی ہے کہ وہ ابھی آگے نہ بڑے اس کی جو ڈوٹی دی گئی ہے وہ خود بولتے ہیں کہ ہم بڑے چوکدار ہیں تو جو چوکدار ہیں سارے چوکدار ہم چوکدار ہم چوکدار کا جو نعرہ لگائے تھے وہ اپنی سارے چوکدار اپنی چوکداری کرنا سیکھ لیں اور اپنی چوکداری کریں اور مالکوں کے ساتھ پنگا نہ لیں ایک طرف سرحت پر سینہ ہے ایک طرف چوکدار اور ایک طرف سرحت کا پہرے دار ہمارے سامنے کھڑا ہے ہم آپ کے ساتھ ملیے چلتے ہیں کیا شمنام ہے سر آپ کا میں رشتریہ سچیو انوراک لٹوال ویٹرنس ایسوسییشن برو سینک سینکشن اول انڈیا انوراک جی آپ سے وہی سوال میرا جس طریقے سے آج ہمارے دیش کے اندر حالات ہو گئے ہیں ہماری جو سرکاریں ہیں وہ کسانوں کے درد کو سننے کو راضی نہیں ہے ہمارے دیش کے اندر سینک سہید ہو جاتا ہے راجنیتی ہو جاتی ہے شہیدوں کے سممان کے اندر ووٹ مانگ لیے جاتے ہیں ہمارے دیش کے اندر کسان اپنے درد کو لے کر وارڈر اوپر پڑے ہیں ان میں ہمارے کئی کسانوں کے بچے شہید ہو گئے ہیں مارے گئے سردیوں سے مارے گئے لیکن سرکار نہیں سن پاتی سرکار کو نہیں دیکھ پاتا کیا کارن کیا ہے سرکار نمبر ایک سرکار کے اندر جو ویپکس ہوتا ہے ویپکس سرکار نے سب سے پہلے ختم کر دیا ہے سب سے بڑا ویپکس تو یہ جنتا ہے یہ جنتا کا ریلہ ہے جو آپ اپنے پیچھے دیکھ رہے ہیں ہزاروں سیکڑوں کی تعداد کے اندر اور بورڈر پہ ویپکس ہی ہے تو کیا ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبا پا رہے ہیں ہم نباہیں گے ابھی آپ یہ دیکھو دسمبر کی کڑکڑاتی تھنڈ میں اتنا جن سہلاب چاریس کلومیٹر تک ٹیکٹر ٹرولیاں چاروں بورڈر کے اوپر لگی ہوئی ہیں تو یہ ایکتہ ہے اور سرکار جن راجوں میں بی جے پی کی سرکار ہے اریانہ میں یوپی میں وہاں سے بھی ہماری ٹرولیاں لگاتار آ رہی ہیں ہمارے جوانوں کے کسانوں کے مزدوروں کے حسلے بلند ہیں اور وہ اس لڑائی میں جیتے ہیں گے جیت ہماری ہوگی کوئی بھی طاقت ہمیں روکتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں جیتے ہیں نہ اپنے پریوار کے لیے جیتے ہیں ہم دیش کے لیے جیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں ہیں ہم کسانوں کے ساتھ میں ہیں جنتہ کے ساتھ میں مزدوروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں ہم پوری فورس لگائیں گے اپنی کیونکہ جب آدمی اپنے لیے لڑتا ہے تو اس میں اس کو کامیاب بھی نہیں ملے گی جب وہ دوسرے کے لیے لڑنے کے لیے جائے گا تب اس کو کامیاب ہونے کے زیادہ چندس ہوتے ہیں تو یہ یہ مانا جائے جو دیش کی سینہ ہے وہ جنتہ کے ساتھ آ گئی ہے جی بلکل دیش کی جنتہ اے ٹو زیڈ جن 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 جنتہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ یہ جی بلکل ہمارے ساتھ کسان اور جوان سرکار ہل سکتی ہے پوری بری طریقے سے سرکار سرکار کے تابوت میں آخری کیل ہم ہی ٹھوکیں گے ہم 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 جیس دو آزار سو بیس میں ہم ہی ٹھوکیں گے سر جی ایسی کیل ٹھوکیں گے جتنی بھی ونسواد کی راجنیتی ہے جتنے بھی دل ہیں سب کی زڑ کھو دیں گے اچھی طرح سے زڑ کھو دکے اور دفن کر دیں گے اوپر لوے کا لینٹل ڈال دیں گے اس کے اوپر لیکن اب یہ بات یہاں پہ یہ رک جاتی ہے کہ جس طریقے سے دیش میں راجنیتی ہو رہی ہے کسانوں کا جو پروٹیسٹ ہے شانتی پونڈ پروٹیسٹ ہے شانتی سے چل رہا ہے کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے ایلزان تراشی ہوتی ہے سرکار آئے یا آپے بتائے کون بندہ ہے کون نیا سرکار کے پاس میں ساری سرکسیہ سرکسیہ آئیجنسیاں ہیں تو یہ بھی ضروری تھا دکھانا کے لیے کہ جو دیش کے پردان منطری ہے ان کی تانہ شاہی کے لیے جوان سڑکوں پر نکل چکا ہے ایک جوان وہ جو سرحت پر ہے ایک جوان وہ جو یہاں پہ گاڑیوں پہ آپ کو نظر رہا ہے اپنی بات کو جاری رکھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ موڈی سرکار جتنا بھی کچھ بھی کر لے ابھی جوان کسان مزدور ایک ہو چکا ہے اور یہ لگاتار یہ خلی بل رت کی بات نہیں ہے یہ کرانتی ہے 1857 وڑی جو کرانتی ہوئی تھی وہ شروع ہو چکی ہے اور یہ یہ لگاتار 2024 تک یہ جاری رہے گی گاؤں میں جب مطلب اب یہ مان کے چلا جائے کہ جنتہ نے کمر کسلی ہے جی بلکل بلکل جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ سکبو گاہت ہے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جو سینک ہیں وہ اپنے سممان کو واپس کرنے کی تیاری میں ہے جی نہیں واپس نہیں کریں گے ڈنڈا ڈنڈا چڑھائیں گے پورا کا پورا واپس کیوں کریں گے برف کے اندر ڈوٹی کر کے لیا ہے ہم نے میڈل راجستان میں مرے ہیں ہم نے سارے تیز تیوار چھوڑے ہیں اپنے بچوں سے دور رہے ہیں کیسے واپس کر دیں گے یہ ہمارا سنگار ہے ہمارے پاس یہ ہی تو ہے ایک ایمانداری وفاداری محنت کا نتیزہ ہمارے کو یہ ہی ملتا ہے اسی کو واپس دے دیں گے اور ان گداروں کے آتھ میں وہ دیش کو لوٹ رہے ہیں ان کو تو لٹھ چڑھائیں گے پورا ٹھیک جی اچھا میں ایک اس سوال میں ایک سوال اور نکل کے آ جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے دیش کے اندر آج کے جو حالات ہیں جس طریقے سے دھارمک راجنیتی ہونے لگی ہے ہندو کی مسلم کی سکھ کی عیسائی کی ان باتوں کو اگر ہم الگ چھوڑ دیں تو ایک بات سامنے نظر یہ آتی ہے کہ جو سینہ ہے اس کا ہر کوئی سمبان کرتا ہے ہر دھن کے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں لیکن جب سینہ پہ بات آ جائے تو پھر دیش کے راجنیتاؤں کو کیا سمجھنا چاہیے کیا ان کی جو کورسی ہے وہ درکنے والی میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اگر سینیکوں کے اوپر بات آتی ہے تو کورسی جانیتے ہے جی بلکل اس میں کوئی سک نہیں ہے جوان کسان دیش کی ریڑ کی اڈی ہے اور مزدور آپ سینہ میں رہ چکے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے کسی بھی نیتا کا کوئی بچہ آپ کے ساتھ میں تھا کیا وہاں سرحت پہ نہ تو وہاں ہے اور نہ ہی ہوگا بیجیں گے ہی نہیں وہ لیکن لیکن جو عام جنتہ ہے عام جنتہ تو ہے ہی بورٹر کے اوپر عام جنتہ بورٹر کے اوپر ہے بہت شکریہ عام سے بات کرنے کے لیے